بازار میں بڑے خریکشن کے بعد کیا کہاں کھرے داری کے موقعے دیکھ رہے ہیں کیونکہ اب تک ہم دیکھیں تو نفٹی میں لگو پانچ سات سو پوائنٹ ایروڈ ہو چکے ہیں اس کمی اس لاسٹ ویک میں ہی اور بانک نفٹی میں لگ بک سترہ سو پوائنٹ ایروڈ ہو چکے ہیں اور فیڈ پالیسی کے بعد امریکی بازار اسے بھی سنکیت کمزور دیکھ رہے ہیں ان سبھی مددوں پر سندرہ میوچل فانس کے سی ای ای او سنیل سبریمانیم سے جب ہم نے بات کی آئے ان کی کیا رائے بن رہے ہیں آپ کو سنواتے ہیں سنیل بازار کے بارے میں اگر آپ بتائیں کہ یہ جو ہائر فور لونگر کا جو ویو بن رہا ہے ابھی ایف ایم سی کومنٹری کے بعد کتنا بڑا ڈککت بن سکتی ہے ایکوٹی از این ایسٹ کلاس کے لیے آپ کے حساب سے دیکھیں ایمیجنگ مارکٹ کے لیے ضرور ڈککت بن سکتی ہے مگر انڈیا کے لیے خاص کر کے تیل کا دام اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف جب ہائی انٹریسٹ ریٹس رہتی ہے یو ایس میں تو بارنگ کاؤس جو ہیڈ فنڈ جیسے شورٹ ٹرم پلیر ہے ان کی بارنگ کاؤس ہائی رہتی ہے سیکنڈ ایک سٹرونگ انٹریسٹ ریٹس ہائی انٹریسٹ ریٹس اگر یو ایس میں ہے تو ڈالر کی بھی ایک سٹرنگ بنتی ہے تو ریلیٹیو ٹو ایمرجنگ مارکٹ ان کے لیے تھوڑا اور کرنسی کے قارن نقصان بھی دکھتا ہے تو میں کہوں گا کہ ایسی ستیتی میں جہاں ونٹر نزدیک آ رہی ہے تو تیل کی ڈیمانڈ سٹرونگ رہے گی اور شاید پرائس میں بھی اپور ٹرینڈ دیکھ سکتے ہیں ضرور اس کا دباو انڈیا مارکٹ میں شورٹ ٹرم ایف آئے فلوز کا ضرور ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ بتائیے کہ جو ایک نیاریٹیو بن گیا تھا بزار کا چھے مہنے پہلے کہ انفلیشن آلموسٹ پیک آؤٹ ہے یہ مان کے بیٹھ گیا تھا بزار اور یہ بھی مان کے بیٹھ گیا تھا کہ ریٹ تو جانوری سے یو ایس میں شاید کٹ ہونا ہی شروع ہو جانگی اور دیر دیرے فیزز میں یہ پورا نیاریٹیو تھوڑا ٹلا ہے یہ جو کومنشری کلائی اس کے لیے سے آپ کو لگتا ہے تھوڑا ٹل جائے گا یہ نہیں میرے لیے اتنا نہیں ہے کیونکہ دیفیٹ always data driven ہوتی ہے اور آنے والے مینے میں data کیسے آئے گا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کیونکہ اب تک جو data آیا ہے اس نے market pundit کو چونک دیا ہے کہ expected تھا کہ اتنے ریٹ ہے کے بعد ایک slowdown آئے گی یو ایس میں مگر وہ نہیں ہے یو ایس کے number stronger ہیں unemployment کے number بھی اتنے نہیں بڑھ رہے ہیں جتنا امید تھا کہ normally یہ rate hike کا ایک impact demand کے اوپر یو ایس میں زبردست ہوتا ہے مگر کیا بدلہ آیا ہے ادھر کہ supply side یعنی تیل کا جو دام ہے وہ inflation کے اوپر اس کا اثر دکھ رہا ہے وہ کچھ rate hike اس کے اوپر کچھ مائنے نہیں رکھتی ہے second ہے یو ایس میں قریباً 40% سے زیادہ housing کا impact ہوتا ہے اپنے inflation کے اوپر اور وہ چیز اگر دیکھیں تو housing میں ایک 12 to 15 منت کا lag ہوتا ہے between a rate hike and housing کا demand اب دیرے دیرے fresh housing starts گر رہے ہیں تو وہ شاید وہ rate hike کا impact دیکھ رہے ہیں مگر already جو houses کی شروعات ہوئی ہے وہاں پہ building materials steel cement wood ان کے demand تو بڑھ رہے ہیں تو اس لیے ایک mixed میں کہوں گا outlook اور یہ جو fed کی policy ہے اس سے ہم clear cut direction نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ آدھے fed کے governor نے ایک طرف بتایا دوسرے نے opposite تو ابھی بھی jury is out وہی میں کہوں گا ہمیں closely track کرنے کی ضرورت ہے جو آنے والے مہینوں میں ڈیٹا جو آئے گا ٹھیک ہے تو یعنی fed کی commentary میں اہم ضرور ہوتے ہیں لیکن بہت ہی split view بھی دکھ رہا ہے اور clear direction ابھی آپ کو دکھنی رہے گی یہاں سے اور کتنا سمیہ تک rate hikes اوپر کی طرف رہ سکتے ہیں یہ سنید سپریمان نے ہم ہمیں بتا رہے تھے لیکن اب بات کرتے ہیں ناک پر کی جان